کہ انسان منزل مقصود کو پہننے میں کامیاب کب ہوتا ہے اب یہ دعا مانگتے ہیں کتے سال مانگنے کا ہوں میں ایک سال دو سال چار سال دس سال بیس سال چالی سال کتے سال مانگنے کا ہوں زندگی بھر تو اس سے کیا پچھا چلا انسان پر منزل مقصود کم ملتی ہے زندہ رہ تک نہیں ملتی جب اس کی روم اس کے دسم سے جدہ ہوتی ہے تو اس دن اس کو اس کی منزل ہوتی ہے اس وقت تحتی سے پاک میں فرمایا گیا تحفت المومن کہ مومن مر گیا خیج سے چھوٹا وہاں نگر گیا عزیزان مہترم موت کا دن مومن کے لیے ماتم کا دن نہیں ہے اس کے لیے عین کا دن ہے اس کی شادی کا دن ہے یہی وجہ ہے کہ جتنے بزرگوں کے ہم یاد مناتے ہیں پیدائش کے دن نہیں مناتے ہیں ان کے انتخاب کے دن مناتے ہیں سرکار غوث پاک کی گہرمی شابان میں نہیں ربیو سالی میں کرتے ہیں کیوں اس وقت تے کہ سرکار پیرا نپیز جو دنیا میں تشریف لائے وہ ہم پر کرم ہے لیکن ربیو سالی کے مہینے میں پوری دنیا کے غلامانے غوث آدم اپنی عقیدت ہوگی نظرانے پیش کر کے دشن مناتے ہیں کس بات کا اس بات کا دشن مناتے ہیں کہ ہمارے پیر اپنی منزل کا کہنے ہماری نظار ہماری باستن کا سامن ہوگی تو یہاں سے پتا سکتا ہے کہ نیومن کی زندگی میں سب سے امپورٹنڈ دن جو ہوتا ہے وہ اس کی موت کاجم ہوتا ہے اور یہ تصور اگر آپ کو ملے گا تو صوفی آ کے یہاں ملے گا یہ تصور آپ کو اگر ملے گا تو اہل سنتوں جماعت کے پاس ملے گا ہمارے جتنے بزرگوں کا عورت ہوتا ہے وہ پیدائش کے دن نہیں ہوتا بلکہ انتخال کے دن ہوتا ہے تو موت جب انسان کی ہوتی ہے تو اس دن شیطان ہار جاتا ہے اب اس سے پہلے کہ شیطان نہیں ہارتا تو مہلے سے ہارا ہارتا مگر پھر بھی اس کے دن میں ایک بات ہوتی ہے کہ آج دنے تو بہکوں کیا بہکوں کیا بہکوں کیا جب ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ کی رضا پر بندے مومن کا انتخال ہو جاتا ہے تو وہ دن شیطان کی شکش کا دن ہوتا ہے وہ دن شیطان کے ہار جانے کا دن ہوتا ہے اور یہ موت کا دن وہ دن ہوتا ہے جس دن بندے مومن ابلیس نے ان مرضود سے گلو پلاسی حاصل کرے اس کو مکمل طور پر شکش دے دیتا ہے تو ہم دعا مانتے ہیں پروردیار ہم کو ہدایت کے راستے پر ہم کو سینے راستے پر چلا یہ دینا ہم کو ہدایت دے ہدایت کا مطلب کیا ہے منزل تک کہوں نہ منزل سے مراد کون سے منزل ہے خدا کی رضا کی منزل یعنی جس دن بندے کے کس دن ملتی ہے منزل موت کے دن ملتی ہے تو سورے فاتحہ پڑھنے کا حکم کب تک ہے موت تک اگر پچاس سال کی بندگی نہیں ساٹھ سال موت تک سورے فاتحہ پڑھنے کی تعلیم دے گئے کیوں اس واسطے کے جس دن آدمی مرتا ہے موت کا دن بندے مومن کے لئے اس کی کامیابی کا دن ہوتا ہے اس کی مندلیں بخصوط کے پانے کا دن ہوتا ہے یا ایک اعتبار سے آپ لوگ کہیے کہ پوری زندگی جو محنت کو کرتا ہے محنت کا انام پانے کا دن ہوتا ہے آپ بھی سمجھئے کہ ساٹھ سال اس نے مزدوری کی آج اس کا انتخال ہو گیا تو آج کا دن مزدوری پانے کا دن ہوتا ہے تو گویا بندہ مومن کے لئے موت کا دن اس کے انام پانے کا دن ہوتا ہے اور سورے فاتحہ میں جس رضا کی منزل تک کوننے کی بات کی گئے وہ منزل کیون دن ملتی ہے موت کے دن ملتی ہے تو عزیز آدم مہترم اس سے پتا چلتا ہے کہ زندگی بھر انسان کو اللہ تعالیٰ سے منزل تک کوننے کی دعا مانگتا رہنا چاہیے اللہ ہم کو ایسے راستے پر چلا